ایس پی تھری ہائیبیڈائزیشن میں نیکس اگزیمپل ہم وارٹر کی دیکھتے ہیں وارٹر کا سٹکچر اوپن کر کے لکھتے ہیں سینٹرل ایٹم اکسیجن ہے اور اس کے ساتھ دو ہائیڈروجنز اٹیچ ہیں اکسیجن کے پاس دو لون پیئر موجود ہوتے ہیں اب اس کے ٹوٹل الیکٹرون پیئرز کاؤنٹ کرتے ہیں ٹوٹل اس میں لون پیئر ٹو ہے اور ٹوٹل بانڈ پیئر جو ہے وہ بھی ٹو ہے ٹوٹل الیکٹرون پیئرز اس کی ہو جاتے ہیں فور جب الیکٹرون پیئرز فور ہوتے ہیں تو ہائیبیڈائزیشن ایس پی تھری ہوتی ہے اب اس کی ہائیبیڈائزیشن کر کے دیکھتے ہیں سینٹرل ایٹم اکسیجن ہے اس لیے ہم اکسیجن کی الیکٹرونی کنفیگوریشن دیکھیں گے اکسیجن کا اٹومک نمبر ایٹ ہوتا ہے ون ایس ٹو ایس ٹو پی ایکس ٹو پی وائی این ٹو پی زی ایٹ الیکٹرونز فل کرنے ہیں ایس کے اندر دو اس ایس کے اندر بھی دو فور الیکٹرونز فائیو سکس سیون اور ایٹ اس کا پیئر کمکلیٹ ہو جاتا ہے اب آؤٹر موسٹ شیل دیکھتے ہیں ٹو والا اس کا سارا جو ہے یہ آؤٹر موسٹ شیل ہے ہائیبیڈائزیشن ایس پی تھری ہونی ہے تو یہ سارے ٹو ایس ٹو پی ایکس ٹو پی وائی این ٹو پی زی یہ انٹر مکس ہوں گے اور انٹر مکس ہونے کے بعد ہائیبیڈ ایٹومک اوربیٹلز بنا دیں گے چار ایٹومک اوربیٹلز مکس ہو رہے ہیں تو ہائیبیڈ ایٹومک اوربیٹلز جو بن رہے ہیں وہ بھی فور ہوں گے اور یہ چاروں کے چاروں جو ہیں وہ ایس پی تھری ہوں گے ان کی شیپس اور انرجیز سیم ہوں گی اب الیکٹرونز دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر بھی دو الیکٹرونز تھے اس کے اندر بھی دو الیکٹرونز اور لاسٹ والے جو دو ہیں ان کے اندر ایک ایک الیکٹرون ہے تو یہ ون ون الیکٹرون ہو گیا ان کے اندر جو ہیں وہ ٹو الیکٹرونز آ جاتے ہیں اب چار ایس پی تھری ہائیبریڈ اٹومی کوربیٹلز نے اکسیجن کے اوپر اپنے آپ کو ارینج کرنا ہے ٹیٹرا ہیڈرل فارمنٹ اکسیجن پر ان کو ارینج کرتے ہیں سینٹرل ایٹم اکسیجن ہے ٹیٹرا ہیڈرل فارمنٹ میں یہ ارینج ہوں گے لیکن جو لون پیرز ہیں وہ کیونکہ رپلین والا فیکٹر آ جاتا ہے تو یہ اس طرح سے ایک سپی تھری یہ والا ہے دوسرا سپی تھری تیسرا سپی تھری اور فورت والا سپی تھری یہ دو جو سپی تھری ہیں ان کے پاس ایک الیکٹرون تھا جن کے پاس پیرز تھے وہ ادھر آ جاتی ہیں لون پیرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بھی رپل کرتے ہیں اور بانڈ پیرز کو بھی ریپیل کرتے ہیں اس لیے اس کا سٹکچر اس طرح سے ہو جاتا ہے نارمالی وہ ٹیٹرہ ہیڈرل ہونا تھا لیکن ٹیٹرہ ہیڈرل فارم میں جب وہ رینج ہوتے ہیں تو اس کے بعد بینڈنگ ہو جاتی ہے ریپیلی جن کی وجہ سے سٹکچر جو ہے وہ اس طرح انگولر فارم میں آ جاتا ہے اب یہ جو ایس پی تھری ہیں ان کے پاس کیونکہ ایک ایک الیکٹرون ہے اس لیے یہ نیکسٹ پانڈ بنائیں گے ہائیڈروجن کے وان ایس اوربیٹل کے ساتھ ادھر سے یہ والا بھی ہائیڈروجن کے وان ایس اوربیٹل کے ساتھ بانڈ بنائے گا ہائیڈروجن کا وان ایس ہوتا ہے اور اکسیجن کا کون سا اوربیٹل آرہا ہے ایس پی تھری اسی طرح یہاں پر ہائیڈروجن کا وان ایس اور اس نے کس کے ساتھ اوورلیپ کیا ہے ایس پی تھری اوربیٹل آف اکسیجن ہیڈ ٹو ہیڈ اوورلیپ ہو رہا ہے یہ والا بانڈ بھی سگما بانڈ ہے اور یہ والا بانڈ بھی سگما بانڈ ہے دو جو ہیں وہ لون پیئر موجود ہیں سٹرکچر اکسیجن ہے اس کے پاس دو لون پیئر ہے اور ایک ہائیڈروجن ادھر اور ایک ہائیڈروجن ادھر اس طرح یہ ہمارے پاس انگولر سٹرکچر آ جاتا ہے وارٹر کا اور اس کا جو انگل ہوتا ہے وہ ون زیرو فور پوائنٹ فائیو ڈگری کا ہوتا ہے دو لون پیرز کی وجہ سے جب یہ ریپیل کرتے ہیں ان آئیروڈنز کو دو سٹکچر جو ہے نارملی وہ ٹیٹرا ہیڈرز ہونا چاہیے تھا اب وہ انگولر سٹکچر ہو گیا ہے اس طرح واتر کے اندر بھی ایس پی تھری ہائیبیڈائزیشن کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے ایس پی تھری ہائیبیڈائزیشن کے اندر ہم نیکسٹ اگزیمپل امونیاں کی ریکھتے ہیں امونیاں میں ایس پی تھری ہائیبیڈائزیشن ہوتی ہے اس کے ٹوٹل الیکٹرون پیرز کاؤنٹ کر لیتے ہیں پہلے سینٹرل ایٹم نائٹروجن ہے تین ہائیڈروجنز اس کے ساتھ اٹیچ ہیں اور ایک نائٹروجن پر لون پیر موجود ہے ٹوٹل الیکٹرون پیرز میں بانڈ پیرز اور لون پیرز دونوں آدھاتے ہیں تین اس کے بانڈ پیرز ہیں اور ایک اس کا لون پیر ہے ٹوٹل کاؤنٹ کریں گے تو فور ہیں سینٹرل ایٹم کیونکہ نائٹروجن ہے نائٹروجن کی الیکٹرونی کنفیگوریشن دیکھیں گے نائٹروجن کا اٹامک نمبر سیون ہوتا ہے اس کی گراؤنڈ سٹیٹ دیکھیں گے وان ایس ٹو ایس ٹو پی ایکس ٹو پی وائی ٹو پی زی ٹو اس ایس کے اندر ٹو اس ایس کے اندر فور الیکٹرونز ہو جائیں گے فائیو سکس اینڈ سیون نائٹروجن کے پاس تین انپیرڈ الیکٹرونز ہیں تھری پارشلی فیلڈ اوربیٹلز ہیں اس کا آؤٹر موسٹ شیل دیکھتے ہیں تو یہ والا ٹو والا سارا اس کا آؤٹر موسٹ شیل ہے کیونکہ اس کے اندر ایس پی ثری ہائیبریڈائزیشن ہونی ہے تو یہ ایک ایس اور تینوں بھی جو ہیں یہ انٹر مکس ہو جائیں گے یہ تینوں جب انٹر مکس ہوتے ہیں تو چار ہائیبریڈ اٹومک اوربیٹلز بنیں گے اور وہ چاروں کون سے ہوں گے ایس پی ثری چار جو یہ بنے ہیں یہ ایس پی ثری ہیں ان تینوں کی جو شیفز چاروں کی جو شیفز ہوں گی وہ سیم ہوں گی اور ان کی انرجیز بھی سیم ہوں گی اب نائٹروجن کے اوپر ان چار ایس پی ثری ہائیبریڈ اٹومک اوربیٹلز نے اپنے آپ کو ٹیٹرہ ہیڈرل فارم میں ارینج کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ٹو ایس والا جو تھا اس کے پاس دو الیکٹرونز تھے تو ان چار میں سے ایک کے پاس دو الیکٹرونز ہوں گے اور باقی تین کے پاس ایک ایک الیکٹرون ہوگا نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ نائٹروجن پر اپنے آپ کو کس طرح سے وہ ارینج کریں گے ٹیٹرہ ہیڈرل فارم میں اس طرح سے چاروں ایس پی تھری نے اپنے آپ کو ارینج کر لی یہ چاروں ایس پی تھری ہیں لیکن یہ جو تین ہیں ان کے پاس ایک ایک الیکٹرون ہے اور یہ چوتھا جو ہے اس کے پاس دو الیکٹرونز ہیں جن کے پاس ایک ایک الیکٹرون ہے وہ نیکسٹ ہائیڈروجن کے ایس کے ساتھ اوور لیپ کریں گے ادھر سے بھی ہائیڈروجن کا ایس اور ادھر سے بھی ہائیڈروجن کا ایس اور بیٹل آ جائے گا اور کیونکہ یہ head to head overlap ہو رہا ہے تو یہ تین جو بانڈز بنے ہیں یہ sigma بانڈز بنے ہیں اور ایک جو پیر موجود ہے وہ بانڈ obviously نہیں بنائے گا تو وہ lone pair کی فارم میں nitrogen کے اوپر موجود رہتا ہے تو اس طرح سے میں پاس nitrogen کا جو structure ہے جس میں ادھر lone pair آ جاتا ہے اور تین hydrogen کے ساتھ single band آ جاتے ہیں یہ structure ہے اور ammonia کے structure میں جو angle ہوتا ہے وہ 107.5 degree کا ہوتا ہے موسیقی